بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ و ایغضہ اہلہ عبادت کے لئے خود بھی تیار ہو جائے کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آج بیس ماہ روزہ ہے رمضان کے دو عشرے مکمل ہو جائیں گے اور کل سے تیسرہ عشرہ شروع ہو رہا ہے بلکہ آج افطار کے بعد سے تیسرہ عشرہ شروع ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے اس عادت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کرتے وہ تو پورے سال ہی کرتے تھے لیکن ایک امتیازی بات کہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب بھی دیں رات کو عبادت کرنے کی اور جگائیں بھی صرف ترغیب کافی نہیں ہے کیونکہ انسان رات کو جب ترغیب دے کے سوتا ہے تو صرف ترغیب سے کسی کی آنکھ نہیں کھلتی کھل بھی جاتی ہے تو اٹھنے کی حمد نہیں ہوتی تو اٹھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ان دو میاں بیوی کی طرف کو دیکھ کر کہ جب رات کو ایک تحجد کے لیے اٹھتا ہے تو دوسری شہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتا ہے وہ نہ اٹھے تو اس کے موں پہ پانی کی چھیٹ مارتا ہے اور اگر بیوی نیک ہے وہ اٹھتی ہے شہر نہیں اٹھتا تو زوجہ اپنے شہر کو اٹھاتی ہے وہ نہیں اٹھتا تو اس پہ پانی کی چھیٹ مارتی ہے لیکن یہ چھیٹوں والا حساب اس وقت کریں جب میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں ورنہ آپ نے اگر چھیٹ ماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے سامنے میں سے وہ کچھ بھی مار سکتی ہے کوئی بھی چیز ہاتھ میں آگئی اٹھا کے آپ کو مار دے گی پھر آپ کہیں گے ہم نے تو نبی کے سنت زندہ کی اور نتیجہ میں یہ کیا ہو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا پھر وہ تو اگر بہت اچھے تعلقات ہیں محبت والا حساب کتاب چل رہا ہے تو چھیٹیں مار دیں اور اگر اتنا اچھا نہیں چل رہا تو بس زبانی ترغیب پہ ایک دفعہ اٹھا دیں اور اتنا بھی نہیں ہے تو رات کو ترغیب دے دیں کہ بھئی ہمت ہو تو ذرا تھوڑی سی تحجد کا ہے تمام کر لینا سو نہ کم نماز میں زیادہ دل لگانا مرد حضرات کو چاہیے کہ گھر والوں پر کام کا بوجھ رمضان میں حلکہ رکھیں ان سے کہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے عبادت کا مہینہ ہے خواتین کام میں جدی رہتی ہیں صبح سے سہری بنانا شروع کریں گی اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے کوئی چیز کم رہ گئی تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے افتاری میں پھر کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے تو تھوڑا سا ہاتھ حلکہ رکھیں کہنے بھائی عبادت میں زیادہ دل لگاؤ سہری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کھجور کھا کے بھی روزہ رکھ لیں گے تھوڑے ایسے دن رہ گئے ہیں جہاں بیس دن گزار لیے اور اللہ رمضان میں دکھا دیتے ہیں کہ کتنا تھوڑا کھا کے بھی تم کتنے اچھے زندہ رہ سکتے ہو کتنا تھوڑا بعض دفعہ اب یہ جو راتیں چھوٹی ہیں اس میں کئی دفعہ تو سہری کی نہیں میں نے بھی نہیں کی آپ لوگوں نے بھی نہیں کی ہوگی صبح اٹھے ویسے ہی دو گلاس پانی پی لئے اتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ اگر رات کو آپ بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں تراوی کے بعد پھر کون سہری کرتا ہے بھی بعض لوگوں کو اللہ نے خصوصی کمال دیا ہے کہ وہ رات کو دو پراتے کھا کے سوتے ہیں بارہ بجے پھر شبہ اٹھ کے چار پراتے کھاتے ہیں لیکن ایسے کم ہی ہوتے ہیں تو ایک تو یعنی تھوڑے دو چار خجورے کھا بھی گزار آج بھی سہری میں میں نے میرے خلد دو یا تین کھجورے کھائی ہوں گی آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے دو یا تین کھجورے کھائی ہوں گی تو گزارہ ہو جاتا ہے انسان کا اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تم پورے سال کھاتے رہتے ہو نا اتنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے دو کھجورے بھی سارا دن کے لیے انسان کو چلا دیتی ہیں تو گھر والوں پر کام کا بوجھ حلکہ رکھیں بیوی بچوں پہ ان سے کہیں بھئی عبادت میں زیادہ دل لگاؤ تھوڑا ہم بھی گزارہ کر لیں گے کوئی وعد نہیں اگر دسترخان پہ کم چیزیں نظر آگئیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں قربانی جب انسان دیتا ہے تو پھر سامنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ دل سے درغیب دے رہا ہے اگر یہ دل سے درغیب نہ دیتا تو یہ قربانی نہ دیتا تو اپنے کھانے پینے کی تھوڑی سی کمی کر لیں گے گھر والوں کو بھی احساس ہوگا بھئی یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم عبادت میں وقت لگائیں صرف زبانی کلامی کی نصیحت نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگانا خاص طور پر رات کے آج کل راتیں چھوٹی ہیں سہری کے وقت میں تراویہ میں دیر ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا کھانے والے لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر سونے کا تھوڑا ہی ٹائم بچتا ہے کچھ نہ ہو سکے کم سے کم تحجد کی آٹھ رکتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو سکے چار پڑھ لیں وہ بھی نہیں ہو سکتی تو کم از کم دو رکتیں پڑھ لیں دو رکت بھی اگر کسی نے تحجد کی پڑھ لی تو تحجد پڑھنے والوں میں اس کا شمار بہرحال ہو جائے گا تو پورا ضائع نہ کریں راتوں کیونکہ ساری رات سوتے میں گزر جائے یہ پھر بڑی بحرومی کی بات ہے کیونکہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے رمضان کی راتوں جیسی کوئی رات نہیں ہے کوئی رات نہیں ہے کسی رات کی اتنی فضیلت نہیں جتنی رمضان کی راتوں کی ہے پھر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں جیسی راتیں پورے رمضان میں بھی نہیں ہیں تو یہ پورے سال جو ہے پھر یہ وقت نہیں آئے گا کسی شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بادل عشیت من عرار کہ عرار ایک بوٹی ہے اس کی خوشبو سے رات کو فائدہ اٹھا لو کیونکہ صبح ہوتے ہی اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے رات کی رانی ہمارے ہاں جیسے ہوتی ہے تو اب یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ نے اتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آئے یہ اللہ تعالی نے توفیق دی امت دی تو انہی لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں جو گھروں میں پڑے سو رہے ہیں یا روزہ ہی نہیں رکھا انہوں نے یا رکھا مگر سہری کھا کے سو گئے وہ تو نہ کوئی درغیب ان پر اثر کرے گی اور نہ وہ کسی کی درغیب سنیں گے وہ فرض پڑھنے کے لئے تیار نہیں تو ان سے نوافل کی تحجد کی بات کیا کی جائے اللہ نے ہمیں توفیق دی نماز کے لئے آنے کی تو اللہ سے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جب اتنی توفیق ہے تھوڑی سی مزید ہمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہ سبحانت اللہ